تو سب سے پہلے بات نیشنل کانفرنس اور غلام نبی آزاد کی پارٹی کے بیچ جو مہا سنگرام چھڑا ہوا ہے اس پر کرتے ہیں نیشنل کانفرنس اور غلام نبی آزاد کی قیادت والی ڈی پی اے پی کے درمیان اس وقت لفظی جنگ شروع ہو گئی جب ڈی پی اے پی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے آرٹیکل تین سو ستر پر پیٹیشن دائر کی ہے اور کپل سبل کو اپنا وکیل رکھا ہے انسی نے اس دعویٰ کو بے بنیاد قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ کپل سبل انسی کے قیادت کی طرف سے دار درخواست کی حمایت میں اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں دی رسنا ڈی پی اے پی کے رہنما سلمان نظامی نے کہا کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے کپل سبل کی خدمات حاصل کی ہیں یا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ کپل سبل کلام نبی آزاد کی طرف سے اپیل کرنے کے بعد ہی اس کیس کی پیروی کرنے پر راضی ہوئے باہر کے لوگ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے لوگ جو ہیں ان کو یہاں نہ روزگار مل رہا ہے نہ کاروبار مل رہا ہے جو ہماری زمینیں تھی وہ ہم سے چھینی گئی جو ہماری نوکریاں تھی وہ ہم سے چھینی گئی اور اس پر ہماری پارٹی کا یہی سٹینڈ ہے کہ جیسے آزاد صاحب نے کہا کہ ہم کس کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑیں گے اور حال ہی میں میں خود بھی دلی تھا اور آزاد صاحب نے سپریم کورٹ میں بہت سینئر وکیل کپل سبل صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کی ہماری پارٹی کی طرف سے آپ ان ہیرنگز میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے مانا بھی کپل سبل صاحب سپریم کورٹ میں ابھی ان کی فیملی کچھ ایشوز ہیں یا پہلی ہیرنگ میں یا دوسری ہیرنگ میں اپیئر ہوں گے تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے رائٹس جو ہمارے حقوق چھینے گئے وہ ہمیں ملنے چاہیے یہ بیان جو سلمان نظامی کا آپ سن رہے تھے یہ اس وقت جب ڈی پی اے پی یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ کپل سبل جو ہے ان کو ہائر کیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ موقع فدلیل جو ہے پیش کریں گے سپریم کورٹ میں لیکن اب جو ہے لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے نیشنل کانفرنس اور دی پی اے پی کی طرف سے اور اب سلمان نظامی نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کپل سبل کو ہائر کیا گیا ہے اور ان کی طرف سے کوئی پیٹیشن دائر کی گئی ہے بس یہ کہ غلام نبی آزاد کی کہنے پر کپل سبل پیروی کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن عمران عبیدار صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ساتھی ساتھ ڈی پی اے پی کے اوفیشل سپوکس پرسن ایڈوکیٹ سلیم پری صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دونوں کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے سلیم صاحب آپ سے ہی جانتے ہیں کہ یہ کنفیوجن کیا ہے دور کردے کہ کیا کپنسبل کو ہائر کیا گیا نہیں کیا گیا اس بات پر ذرا وضاحت چاہتے ہیں سب سے پہلے ساتھ جو جس پہ یہ داتیں آپ ابھی ہو رہی ہیں اصل میں آدھا صاحب کی طرف سے کلے ایک ٹویٹ آیا تھا تو میں اس کو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں ضرور اپنی بات رکھوں گا کیا گو سٹی گی تیگر لہے تیگر لی بیش ای فورہ کری سیبا کھال سبرراک کھل سبرکتا ہے سیبا سب سے اسے حالے ، ڈیویرنی و علیکنی الڈیویرنی پرسکتے ہیں اور سیبا سپریم کھانی رکھوں گا انتے ہیں جو سوالے ہمارے دیرے ہیں سپریمتے ہیں لے کھانی سوالے کھانی اور جسید جسید جوگر کیا سوالے سارے چکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کہاں پر یہ لکھا ہے that we have hired the services of senior Supreme Court lawyer Kapil Sibal یہ ضرور کہوں گا کہ Kapil Sibal جی ایک بہت اچھے اور پرانے مطر ہمارے قائد جناب بلانبی آگاہ صاحب کے ہیں لیکن ایک دکھت بات یہ ہے منظہ جی کہ یہ جو ایشو ہے جس پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف کسی اے پارٹی یا بی پارٹی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ جمہو کشمیر کے عوام کے گھر گھر کی کہانی بھی ہے اور جمہو کشمیر آپ نے جو ہم ابھی سلمان نظامی کا بیان چلا رہے تھے وہ کچھ دن پہلوں پہلے کا ہے کیا آپ نے وہ سنا اور اس میں جو کہہ رہے تھے کیا آپ نے وہ بات پوری سنی ہمارے ناظرین نے وہ بیان ان کا پورا سنا ہے اور اس میں یہ لگ رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ از اف ڈی پی اے پی کی طرف سے جو ہے کپل سے بل پیڑ بھی کرنے جا رہے ہیں نو 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 سی اگر آپ پوسٹ 5 اگست 2019 دیکھیں گے اگر آپ آزاد صاحب اور ٹویڈ بھی دیکھیں گے اس میں لکھے ہیں کہ پرینے پارلیمنٹ پرینے کو معمی اگر آپ پانچ اگس 2019 کے بات جو پہلی پیٹشن تین سا سکھوں سر فائٹن فور وچ کاؤز آپ پلیس اگر ازہاد کریں اگر اس کی اگر مضاحت کریں آپ پانچ اگست 2017 کے بات آپ پانچ اگست 2019 کے بات جو پہلی پیٹشن 333 کو آپ پلیس اس کی اگر وضاحت کریں لیکن آزاد صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پرانی بات ہے ہم ایسی باتیں دعوے نہیں کریں گے جن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو پھر اگر کاوز کہاں سے یہ اپن گیا آزاد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں not achievable not achievable we cannot promise something that is not achievable it is not achievable in the present جو ہمارے جو present حالات ہیں present government ہے you cannot expect this موڈی صاحب نے بی جے پی نے آپ کا تین سو سکتر we میں مانتا ہوں اور ہماری پارٹی بالکل مانتی ہے کہ ہم سے جو تین سو سکتر لیا گیا it was illegally and unconstitutionally ہمارے قائد کی بات یہ تھی you cannot expect کہ بی جے پی آپ کو وہ واپس دے سکتا ہے two institutions one parliament of the country and second effects vote of the country اگر آپ تین سو سکتر جب ہم سے لیا گیا تب سے لے کر اب تک جتنی بھی قواشش ہوئے ہیں یہ صرف کسی مقصود پارٹی کی بات نہیں ہے ابھی جو اس پہ سنوائی ہو رہی ہے تین سو سکتر پہ اس میں صرف ایک پارٹی نہیں ہے اس میں ہماری بہت ساری پارٹیز ہیں بہت ساری پارٹیز ہیں ہر ایک جو ہے سمودھے پر ساتھ میں ہے امران صاحب منازر جی ہر ایک چاہتا ہے میں پلیز آپ کے ایک دو منٹ دینا چاہتا ہوں ہر ایک چاہتا ہے آپ کے پاس پھر آئیں گے آپ کی بات پھر سنیں گے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ آئینی طور پر فیصلہ ہو بلکل یہی کوئی پارٹی چاہے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں پھر آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے امران صاحب سے جانا چاہوں گے کیا کہیں گے جو بیان پہلے آیا یا جس طرح کا اس پورے معاملے پر ایک ریاکشن سامنے آ رہے ہیں کپل سببل کے حوالے سے کس نے ہائر کیا کس نے نہیں ہائر کیا کس کی طرف سے دلیل پیش کی جاری ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بیسکلی جو آپ کو اور آپ کے ویورز کو بہت ضروری ہے دیکھنا یہ جو کل کا سپریم کورٹ میں یہ جب کپل سببل صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کس کو رپریزنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا بولا وہاں پر جی انہوں نے یہ بولا کہ میں رپریزنٹ کر رہا ہوں محمد میرا کلائنٹ جو ہے محمد اکبر لون یہ ہے وہ ویڈیو جس لسن عمران صاحب it's not audible and who denies that who denies it's a matter of fact it's a matter of fact sir nee ایک سیکنڈ hello excuse me mr. pare آپ آپ ذرا آپ پلیز چپ کریے میں میں نے آپ کے بات میں نہیں بولا آپ آرام سے بیٹھو نا آپ just keep quiet let me speak let me speak this is not a way عمران صاحب آپ debate کرنا سیکھو نا مجھے بات کرنے تو آپ نے اپنی بات کی اب میں بات کروں گا آپ آرام سے بیٹھو عمران صاحب آپ اپنی بات رکھیں دوسری بات یہ کی آپ جو ویڈیو پیش کرنا چاہرے اس کا audio audible نہیں ہے یہ سالیم صاحب کہہ رہے میں آپ کو ویڈیو بیٹھ سکتا بلکل بلکل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی نئی کی ہے ڈی نئی کی ہے ڈی پی کی طرف سے ڈی پی پی ڈی پی ڈی بہت تاثر ایک سکنڈ یہ ایمپورٹنٹ تھا کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے چلاؤں میں آپ کو یہ ویڈیو بھیجوں گا بھی بعد میں یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ ایسے شوشے پھیلاتے ہیں کہ کپل سیبل صاحب جی خود ہی آئے ہیں خود ہی وہ کی ہیں جب عمر صاحب وہاں گئے اور انہوں نے بات کی اور بلکل ریکویسٹی کپل سیبل صاحب جب ہم نے جو ان کے ڈی پی ای پی کے سپوکس پرسن ہے سلمان نظامی نے چھے دن پہلے ایک پریس کانفرنس دی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں گے وہ پریس کانفرنس اس میں اس نے کلیرلی بولا تھا بولا تھا کہ کپل سیبل will اپیر on بیار جو فیکٹ ہے ڈی پی ای پی نہیں پیٹیشنر ہے اور نہیں کپل سیبل صاحب ان کے کانسل ہے کپل سیبل صاحب جے کے ان سی کے کانسل ہے اور دوسری بات یہ جو ابھی بول رہے ہیں کہ ہر کسی کشمیری کو ہر کسی پارٹی کو اس ٹائم پہ تین سو ستر کی بات کرنی ہم کو آگے دیکھنا چاہیے تو اب کیوں آپ لوگوں کو دوخہ دینا چاہتے ہیں کس کو دوخہ دینا چاہتے ہیں اب اگر آپ یہاں پر بول رہے ہیں یہ سب چیزیں تو آپ چاہتے ہیں دکھانا امرا صاحب اسی بات پر سلیم صاحب سے جاننا چاہیں گے سلیم صاحب کیونکہ پہلے ہی یہ واضح کر دیئے تھے آزاز صاحب کی جو اچیویبل نہیں ہے اس پر کیوں ہم جھوٹے وادے کرے عوام سے تو اب جب یہ معاملہ شروع ہوا سنوائی قریب آئی تو اس وقت اس طرح سے کیوں پریزنٹ کیا گیا کیا ایسا کی ایک طرف ہوا کا رخ بنتا گیا تو اس میں ڈی پی ای پی نے سوچا کی بھلا ہوگا کیونکہ اب چناؤ بھی آگیا رہے ہے منظر جی میں پہلے اپنے بھائی کو یہ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں ڈی پی ای پی بنی ہی آٹھ میری بھائی ہمارا کیس یا ہماری پی ٹیشن ہوگی وہاں پر اور آپ مہربانی کر کے آزاز صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا یا بولا تھا ایسا میٹر آف دیکار آپ چیک بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں جمہو کشمیر میں تین چار سٹیٹ پارلیمیٹ کی آپ گھما پھر آکے جو ہے آپ اس کو جسٹیفائی کہ رہے ہیں آپ گھما پھر آکے بیسکلی اب آپ بھول رہے ہیں کہ مطلب یہ نہیں تھا ان کا مطلب کلیر تھا ان کا مطلب جو تھا محمد ایڈوکیٹ صلیلی پارے صاحب سنی میری بات پارٹی 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 بات سن لے پھر اپنی بات رکھے جی آپ اس کے بعد نہیں بات رکھیں آپ کو پورا موقع دیا جائے گا اگر غلط بیانی ہو رہی ہے بالکل انگران صاحب آپ کو جواب دینے کا پورا موقع دیا جائے گا ایک بار سن لیتے پارٹی وہاں کوئی پولٹیکل پارٹی پارٹی نہیں ہے وہاں پرسنل ہیں اگران صاحب نیشنل کانفرنس سے ضرور ہے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگران وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگران صاحب کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بولیے نا کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگران صاحب کس پارٹی کے امپ ہیں محمد اگران صاحب کس پارٹی کے امپ ہیں listen to me what do you mean you are i am not here to listen to your nonsense محمد صلیم پارے i am not here to listen آپ اپنی بات کہیں آپ بول رہے ہیں وہاں انڈیزوالز ہیں وہ انڈیزوالز نہیں ہے وہاں پر ہم پارٹی کی طرف گئے you are an advocate yourself you should know this آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں آپ غلط آفر دے رہے ہیں یہ یہ debate نہیں ہوتا ہے آپ غلط بیانی پر پھر سے بول رہے ہیں پہلے جب تیڈی پی ہے نہیں وہاں پر ٹھیک ہے صلیم صاحب آپ اپنی بات رکھیں what are you saying of course Imran صاحب آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنا پوری بات جو ہے clear کر لیجے Salim صاحب آب بتائیں this is not the proper way this is not the proper way دیکھیں پہلے میں clear کرنا چاہتا ہوں کہ it is not the apt time سکوری انسکوری کی بات نہیں ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے جمہو کشمیر میں 375 کے ہر شخص کے لیے ہر political party کے لیے important ہے one second وہاں وہی political party in capacity of political party نہیں ہے in personal capacity ہے and I with all regards Agbar Lohn صاحب National Conference کے parliament member ہیں میں مانتا ہوں it's a matter of record میرے بولنے یا نہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے البتہ جو بھی اس سے سیاست کرے گا وہ یہاں کے لوگ بڑے حمجدار ہیں بڑے اکلمند ہیں parliament سے لے کر اب تک 370 دیکھیں آزا صاحب جب 5 اگرس 2019 373 ہم سے جب illegally لیا گیا تھا آزا صاحب was in congress congress کی congress کا stand کیا ہے 370 آزا صاحب نے اس time بھی ایبو party liners بات چیز آزا صاحب نے باقی parliament member جو یہاں پر ہمارے parliament members تھے جب ان کی باری آئی تھی بولنے کی تو وہ ہسے نہیں تھے بلکہ وہ گرج پڑے تھے پورے parliament پہ ہمارا حق ہے آئی نہیں حق ہے اور آپ نے ہم سے غیر آئی نہیں لیا غیر کانون نہیں لیا یہ 370 کی بات نہیں ہے جناب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلام نے بھی آزاد صاحب اور کپل صاحب کپل صاحب جب ہم 5 اگست 2019 5 leaders نے اس پہ بات کی تھی جب 20 سی تین راجی صاحب میں تین پارلیمنٹ members نے بات کی تھی سی اس سوک کی بات آپ سمجھ رہے کی یہاں پر کیوں اتنا ترجی جن ہو رہا ہے آپ نے کہ آزاد صاحب نے کہا کہ it's not achievable جی سر ان کے بیان ریکارڈ ہے پہلے صاحب جس نے اس پر بات کی پارلیمنٹ میں وہ آزاد صاحب تھے آنند شرما تھے ثورٹ نمبر پہ کپل صبیبال جی تھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کپل صبیبال اور آزاد صاحب they are having very good relation and in fact I reiterate my words اچھی آرہے تھے آپ ہی کے پاس آرہے تھے بتائے نہیں کہا آرہی 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 تھے عمران صاحب آپ اپنی بات رکھے چلے اگر آپ نے مجھے بھلایا مجھے بات کرنے موقع دیجئے نہیں تو بھلا نا چاہیے آپ کہیں کہیں عمران صاحب آپ پورا موقع دے رہے politics جو ہے سیاست جو بھول رہے بار بار سیاست نہیں کر سیاست تو ان نے کی ہے تو آپ ہم کو بھول رہے ہیں دیکھیں اب یہ ٹاپک نہیں ہے میں آپ سے بھی بزارش کرتا ہوں اس ٹائم پہ اگر یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں لے کریڈٹ مگر پورے جو ہے فیکٹس کو نگیٹ نہ کرے اگر وہاں پر ہماری ریپیزنٹیشن ہے جس نے آگست دس میں ہی ہم نے پی آئی فائل کیا وہاں پر تب ان کو بھی پتا تھا کیونکہ یہ شاید ہمارے ساتھ بھی تھے انہیں ہمارے نام پہ ہی الیکشن لڑا اور ہماری نام پہ جیتا الیکشن تو پھر اس کے بعد یہ چلے گئے دوسری یہ بات ہے تو اس کے بعد جو پرشو کیا ہلو جی جی عمران صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے عمران صاحب پھر جو پرشو کیا تو ہم تو کنٹینیوز پارٹی پرشو کر رہے ہیں یہ الیکشن کو اب نوبی وانٹس سکور پولیٹیکل نے اس کو آرگیو کیا آج بھی بہت زبردست آرگیومنٹس ہوئے ہیں اور جو ان نے دلائل پیش کیے وہ امیقولیٹ ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں میری پارٹی پوری امید کرتی ہے کہ انشاءاللہ ہم کو وہاں سے انصاف ملے گا چلے ٹھیک تمام دلائل پیش کرنے والوں کی ہے کہ ان کو انصاف ملے آئین ہی طور پر جو بھی حق بجانب فیصلہ ہے وہ سنایا جائے بہرحال ارلیونٹ بھی یہ ٹاپک نہیں ہے تمام لوگوں کی نظرے بنی ہوئی ہے اور کئی نہ کئی اب کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایجنڈ بھی ہے لیکن سپریم کورٹ پر سب کی نظرے اور امید وابستہ ہے سلیم پری صاحب اور عمران نبی صاحب دونوں کا بہر شکریہ مار ساتھ بات کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نیشنل کانفرنس کی جمہ یونٹ نے آنے والے لوگ سبہ انتخابات کے لیے کمر کس لی ہے سام با وغیرہ بنائے کہ آنے والے انتخابات میں بی جے پی کو شکست دی جائے چاہے وہ منسپل الیکشن ہو یا لوگ سبہ انتخابات ہمارے ساتھ ہی منوش کول ہمارے ساتھ جڑ چکے ہے انسی نے پوری کمر کس لی ہے آپ چاہے منسپل الیکشن ہو یا پھر لوگ سبہ الیکشن ہو گراؤنڈ لیول پر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاری ہے منوش کتنی کوشش کامیاب ہو رہی ہے کیا واقعی میں لوگوں سے جڑ پا رہے ہیں گراؤنڈ پر دیکھیں منہز جیسے ہی چناؤ کا موسم آتا تو سبھی پارٹی جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں جتنی بھی پارٹی کا کارڈر ہو اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے جنوں میں کئی جو یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے چناؤ میٹنگ مگر شروع کر دی ہیں انہوں نے کارکونوں سے ملنا شروع کر دیا اور جو اہم کارکون ہیں ان کی پارٹی کے ان کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کی ہے کال ہم نے دیکھا کہ بی جی پی کے کئی جو لوگ تھے انہوں نے میٹنگ کی اور آج نیشنل کانفرنس کی جو سینر لیڈران ہیں انہوں نے اپنے جو کارکون ہیں ان کو بلایا تھا ان سے بات چیت کی تھی اور بات چیت کے دوران انہیں یہ بتایا گیا کہ ابھی جو پہلے جو چناؤ آنے والے ہیں وہ یو ایس کے ہوں گے یعنی مینسپالیٹی سرینگر مینسپل کارپوریشن اور یمو مینسپل کارپوریشن کی چناؤ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ جو باقی جو چناؤ ہوں گے تو پہلی جو پرفرنس جو پارٹیز کی ہے وہ ان چناؤ کے بارے میں اور لانگر پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو مگر دیکھیں کہ تو وہ پارلیمنٹ چناؤ ہے جو آنے والے ہیں تو آج نیشنل کانفرنس کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو ورکر سے ان کو یہ سندیج دیا گیا کہ جو آپ جائیں لوگوں سے ملیں اور لوگوں سے اپنا اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں چونکہ یہ جو میٹنگ تھی منحضہ تو جمہو ڈیوزن کی میٹنگ تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو ہے بی جی پی بی جی پی بی 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 جی چکے ہیں ملی سی لیے نیشنل کانفرنس کی جو آج لیڈر شپ تھی یہاں کی جی تو انہوں نے لیڈروں کو یہ سندیج دیا کہ آپ بی جی پی ساتھ فیلحال ٹکر ہے جی وہ پارٹی ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے الیکشن کے حساب سے انہیں ایسا لگتا ہے بی جی پی کس ہی ٹکر حال کہ جہاں سرے بی جی پی نہیں ہے کانگرس بھی کئی جگہوں پر مضبوط دکھائی دے رہی ہے اگر جمہ municipal کارپریشن بات کریں باقی جو municipal لگاتار پولٹیکل پارٹیز کی کوشش ہے آنے والے چناؤ ہیں اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے جو اپنی پارٹی ورکر سے ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے جائے جب اس سے پہلے دیکھیں کہ پیچھے دو تین سال کے اندر جس طرح کا سینیاریو رہا ہے تو ان کی یہی ہے کہ پارٹی کارڈر اس کو ایک دم ایکٹیویٹ کیا جائے اور جب ایسا مانا جا رہا ہے کہ اکٹوبر نومبر میں جہاں یویل بی اور پنچائت کے چناؤ ہوں گے تو سرگرمی ہیں ان میں تیزی آئی بلکل منو جی بتا دیں کہ اگر ہم اس بار انسی کی تیاری دیکھیں اور پچھلے جو بھی الیکشن ہوئے تھے اور جن میں پارٹس پیٹ انسی نے کیا تھا اس میں کیا ڈیفرنس لگ رہا ہے کہ اب کی تیاری میں اور پہلے جو انسی تیاری کر دی تیاری اس میں کیا مختلف لگ رہی ہے اور خاص طور سے جو ان کے ورکران ہے اور میں مختلف بلکل تو کوشش یہی ہے انسی کی طرف سے خاص طور سے جمعوں میں جو ہے اور خاص انسٹرکشنز اپنے ورکران کو دیا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو اپنا اہم کامپیٹیٹر مانا جائے اور شکست دینے کے لیے ان کو تیار ہو جائے تو لگتار اس حوال سے انسی میٹنگیں بھی کر رہی ہے اور موسیقی موسیقی